بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹور انات کے نمارے ٹاپک ہے وہ آپ کے پاس ہے سٹینڈر ڈیویشن پریویس جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا وہ ویڈیویس سے ریلیٹڈ تھا اور ویڈیویس اور سٹینڈر ڈیوییشن جو ہے وہ بہت ہی ایک جو جو سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیویس کا ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہے تو اٹس مین کے سٹینڈر ڈیویشن آپ ایزلی کر لوگے اس کی ریزر یہ ہے کہ جو و مام فارمولز ہیں وہی سیم اپلائے ہوتے ہیں سٹینڈر ڈیویشن بس آنلی جو ہم نے اضافہ کرنا ہوتا ہے وہاں پوزٹیو ٹیکنگ انڈر انڈر روٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ سکوئر انڈر روٹ پوزٹیو سکوئر انڈر روٹ لے لیتے ہو تو وہاں مارے پاس کنورٹ ہو جاتا ہے ویڈیویس انٹو دہ سٹینڈر ڈیویشن میں اور آپ کو مجورٹی جو پیپر میں کوششنز آتے ہیں وہ سٹینڈر ڈیویشن اگ جائے گا اور ویڈیویشن پوچھا گیا تو سٹینڈر ڈیویشن اگر آپ کلکولیشن تو تمام ایک جیسی کر چکے ہوتے ہیں بس ہم نے پوزٹیو جو آنسر آیا ہوتا ہے اس کا پوزٹیو سکوئر روٹ لیتے ہو تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے سٹینڈر ڈیویشن بھی آ جاتا ہے تو ہم نے پریویس لیکچرز میں ویڈیویشن کو ڈسکس کیا تھا اس کی ڈیویشن کو ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم اپنی ویڈیوز ایبزرویشن کو ڈیویییٹ کرتے ہیں مین سے and taking the positive square square لیتے ہیں اور سام کر لیتے ہیں تو this is called the variance but when we when we are taking positive square root in سب کے end میں اگر ہم positive square root لے رہی ہیں اور پھر یہی definition لکھ رہے ہیں تو then it's convert into the standard deviation and this is the definition of standard deviation the standard deviation is defined as positive square root of the mean of the squares of deviation of the values from their mean اب student یہ ہمارے پاس basically کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو فارمولہ پتہ ہے جو آپ کی observations ہیں آپ اس کو ڈیویییٹ کرتے ہو from the mean and taking the squares and also taking the sum and taking positive square root ٹھیک ہے اگر تو ہم نے positive square root نہیں لیا تو it's the definition of the standard deviation اگر آپ نے positive square root لیا تو it's the definition of the standard deviation standard deviation is denoted by s اور اگر آپ کے پاس وہ populations کا given ہے تو sigma simple sigma اور اگر آپ کو sample کا given ہے تو simple s ہے اب different formulas جو کہ آپ نے variance کے لیے پڑھے تینا same applying with standard deviation پھر ان سے related میں آپ کو examples کرواتے ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں اور standard deviation is also divided into the two groups ایک ungroup data ایک group data ungroup اور group data آپ کو previous پڑھاتی آ رہے گا اب آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ ungroup data میں frequency نہیں ہوتی اور group data میں frequency ہوتی ہے اور major of dispersion ہو گیا یا major of central tendency ہو گیا جتنے بھی ہم نے formulas اور topics discuss کی ہیں اس میں ہم نے یہ چیزیں discuss کی ہیں کہ ایک تو ہم نے جو جتنے بھی formula ungroup data کے وہ ساتھ discuss کی ہیں جتنے بھی group data کے تھے وہ ان کے method discuss کی ہیں تو آپ جب بھی کوئی topic لو تو اس میں آپ نے یہ چیزیں divide کرنے اور اپنے باہر میں رکھتے ہیں کہ اگر ungroup data کی situation آ جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اور اگر group data کی situation آ جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے for the group data کے لیے ungroup data کے لیے یہ formula ہے اور یہ ہمارے پاس shortcut method ہے اگر group data آگے تو frequency صرف اور صرف involved ہوگی پھر ہمارے پاس یہ method آ جائیں گے اور ان کا positive square رکھ لینا اور same جو ہم نے short method کیا تھا جس میں assume value given ہوتی ہے جس طرح ہم نے variance کے topic میں کیا تھا آپ نے دیکھنا ہے کہ variance کے topic ہم نے کس طریقے سے کیا تھا previous lectures یہ ہے اس کا formula میں positive square root لینا ہے اگر frequency سے ہے تو پھر positive square root لے لینا ہے frequency add ہوگی اور shortcut method جس میں class interval بھی given ہو اس کے لیے ہمارے پر یہ formula اور یہ formulas میں آپ کو previous پڑھا چکے ہیں variance میں اب ہم ان سے related کرتے ہیں example جو کہ آپ کے پاس ہیں important تھا کہ آپ کو difference سمجھ میں ہیں ان سے related theory ہے نا وہ کام بھی ہاتھی ہے standard division اور variance related ان کے formulas آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے اور آپ کو ان کے examples دانی چاہیے examples اور exercise questions آپ نے اچھے طریقے سے practice کرنی ہے because یہ ہی زیادہ exams میں آ رہے ہوتے ہیں میں ان کے آپ کو examples کرواتے ہوں تاکہ آپ وہ سمجھ ہے اور تین اس situations کی کرواتے ہوں جس میں group data ungroup data اور صال میں short method assume value جو values ہیں وہ میں point کرنا چاہیے اچھا ہمارے پر examples ہیں 4.11 کہ calculate variance and standard deviation for the data this one آپ کو ungroup data given ہے students variance and standard deviation یہ نا basically questions اکٹھے ہی آتے ہیں because میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو ان کا فرق ہے نا وہ صرف ایک positive under root کا ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہے observations given ہے جو کہ 3,6,2,1,7,5 ہے یہ ہم نے لکھ دیا یہاں پہ اب آپ کو جو فارمولہ سب سے پہلے آنا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے standard deviation کا اور variance کا یہ variance کا فارمولہ given ہے صرف صرف positive square root لینا ہے جو آنسر آپ کے پاس آئے گا اب آپ کو اس میں کیا چاہیے why اگر آپ کو given ہے تو آپ کو why بار چاہیے why بار کیا ہے mean ہے تو sum of why چاہیے divide by n total 6 ہے تو 4 آگے اب 4 mean میں سے آپ نے تمام observations کو deviate کرتے جانے minus کرتے جانے 3 minus 4 آگیا minus 1 6 minus 4 آگیا 2 2 minus 4 آگیا minus 2 اس طرح جواب کرو گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا اب اس کا square لینا ہے آپ نے square لیا تو آپ کے پاس 28 آگیا total 28 divided by total observation 6 ہے تو آپ کے پاس 4.67 آگیا اب اس کا positive square root لوگے تو it's converted into the standard deviation اور یہ solve ہو جائے گا تو it's not a difficult simple calculation جو آپ نے کرنی ہے لیکن اگر for the group data کے لیے آ جاتا ہے جس میں آپ کو data بھی given ہے اور ساتھ میں frequencies بھی given ہے then آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پتے ہیں کہ group data کے لیے جو ہمارے پاس فارمولہ ہے آپ دونوں use کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو جو میں نے فارمولہ بتایا آپ وہ بھی use کرتے ہیں جس میں sum of f y square divided by n جو کیا آپ کرتے ہیں یہ جو فارمولہ ہے میں بھی آپ کو شکروا دیتی ہوں یہ فارمولہ جو ہے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں simple آپ کے پاس جو y given ہے اس و y square لے لو اور f پر ملٹیپلائے کرتے ہیں انہوں نے دوسرا پلائے کیا تو میں بھی آپ کو یہ method بتا دیتی ہوں انشاءالی من نیکس ویڈیوز میں بتا دوں گی کہ آپ نے اگر اس related questions آ جاتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے اور انشاءالی میں board پر کرواؤں گی دوبارہ آپ کو examples تاکہ آپ کو clear لیں میں خود سمجھا سکوں اور اس بک سے ہٹ کے بھی آپ کو examples کرواؤں گی ناکہ آپ کو concept جو ہے وہ اچھے طریقے سے clear ہو جائے اب یہ wages آگئے ہیں student یہ آپ کو wages given ہے frequencies آپ کو given ہیں questions میں آپ نے find کرنا ہے various and standard division formula for the various ہمارے پاس یہ ہے جس میں ہم نے y bar لینا ہے سب سے پہلے y bar because frequency والی mean ہے تو f involved ہوگا آپ نے f اور y کو multiply کرنا ہے تو آپ کے پاس جو answer ہے اس کا sum لینا ہے divide by total sum of f آپ کے پاس 115 اس پر divide کرتے ہیں آپ کے پاس mean آجے گا اس mean میں سے تمام observations کو minus کرنا ہے مطلب y minus y bar جتنی بھی y کی observation اس کو mean میں سے minus کرنا ہے next column بنانے جس میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کا square لینا ہے اور next column میں ہم نے اس کو multiply کرنا ہے جو کہ یہاں پہ کیا ہوئے لیکن انہوں نے direct step کیا ہوئے آپ نے direct نہیں کیا اس میں غلطی آنے کے chances ہو جاتے ہیں بلکہ آپ نے step by step چلنا ہے because آپ کے پیپر میں آپ اس steps کے بھی نمبر ملتے ہیں اگر آپ direct لکھ رہے ہو تو اس کے جو mark سے وہ کٹ لیے جاتے ہیں تو آپ نے full steps کرنے ہیں کہ آپ examiner کو بھی پتا چلے کہ یہ آپ نے کوئی solve کیا ہے اور اگر آپ step نہیں کرو گے تو full step نہیں کرو گے تو آپ mistake آنے کے chances بھی زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں اب student آپ کے بعد یہ total ہے اس کو divide by f کیا تو ہمارے پر یہ آگئے standard deviation کے positive square root لینے تو ہمارے پر کیا آ جاتا ہے standard deviation بھی آ جائے گا اب ایک اور example کرواتے ہوں جس میں آپ کو de use کرنا ہے دی مطلب short cut method وہ کہتے ہیں calculate various and standard deviation by using any provisional mean from the data اب یہ جو use کیا ہے نا provisional assume value کو انہوں نے خود بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ہی mean as a collect کر کے اور آپ نے کیا کرنا ہے values collect کر کے آپ نے اپنے data کا standard deviation اور various find کرنا ہے تو دیکھیں ہمارے پر observations یہ انہوں نے دے دی کی ہیں آپ کو اسی بھی value لے سکتے ہیں there's not necessity کہ آپ نے 15 ہی لینا ہے آپ 13 لے سکتے ہیں 17 لے سکتے ہیں because assume value ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں نا d is equal to y minus a a is any assume value ہم نے یہاں پہ 15 لیا ہوا ہے تو یہاں نے 15 15 میں سے تمام observations کو minus کیا d کا square لیا اس values جو آپ کے پاس standard deviation پوٹ کیا اور positive square بلوگے تو standard deviation ویعیسی 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 اس کی سمجھ آئی ہوگی اس سے بھی مزید میں examples آپ کو کرواؤں گی انشاءاللہ next lectures میں i hope آپ کو بسند آئے ہوگا اگر آپ کو کسی بھی قسم کی problem ہے آپ مجھے comments میں بتا سکتے ہو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے problems کو again solve کروا سکوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا زیادہ سے زیادہ students شیئر کیجئے گا اللہ حافظ